اسلام علیکم اردو کارنر ہے دلچسپ کہانیوں کا چینل نئی نئی کہانیوں کے لیے اردو کارنر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفیکشنز پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملے بروقت شکریہ جگو نے بھاگتے بھاگتے رکھ کر دیکھا تو اس نے اتمنان کے ایک طویل سانس لی وہ اونچے نیچے پہاڑوں میں کافی دور نکلایا تھا اور اس کا پیچھا کرنے والے سپاہی نہ جانے کہاں بھٹکتے رہ گئے تھے اس نے اپنی جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا ورنہ آج اس کے مرنے میں کوئی قصر نہیں رہ گئی تھی جگو ایک نامی گرامی چور تھا آج تک وہ کبھی بھی پکڑا نہیں گیا تھا گو وہ چوری جیسا برا کام کرتا تھا مگر اس میں خوبی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی غریب کے گھر چوری نہیں کرتا تھا وہ ہمیشہ عمرہ یعنی امیروں جاگرداروں اور سرمایہ داروں کے ہاں چوری کرتا اور جو کچھ وہاں سے حاصل کرتا اس میں معمولی سا حصہ اپنے لیے رکھ کر وہ باقی شہر کے غریبوں میں چوری چھپے تقسیم کر دیتا اس لیے چور ہونے کے باوجود لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے وہ موقع دیکھ کر چوری کیا کرتا تھا اس لیے آج تک کبھی پکڑا نہیں گیا تھا مگر آج ناچانے کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ نقب لگا کر ایک رئیس کے گھر میں داخل ہوا اس گھر کو بادشاہ کے سپاہیوں نے گھر لیا اور وہ پھنس کر رہ گیا اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی پکڑا گیا تو اسے فوراں فاسی پر جڑا دیا جائے گا اس لیے اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ اسے گھر لیا گیا ہے وہ فوراں گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا بادشاہ کے سپاہیوں نے بھی اسے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا اس لیے ان سب نے اس کا پیچھا کیا مگر جگو تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اس لیے اس کی رفتار بہت دیز تھی اس کا رخ شہر کے باہر موجود انچے نیچے پہاڑی سلسلے کی طرف تھا بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ان کے ہاتھ نہ آیا پہاڑوں میں پہنچنے کے بعد تو اسے سپاہیوں کی نظروں سے چھپنے میں آسانی ہو گئی اور اب جب جگو نے بھاگتے بھاگتے رکھ کر دیکھا تو وہ اتمنان کی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا سپاہیوں کو وہ بہت پیچھے چھوڑایا تھا وہ کافی دیر تک ایک پتھر پر بیٹھا اپنی سانس درست کرتا رہا اس کے باوجود وہ چوکر نہ تھا مگر کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے باوجود سپاہی کہیں نظر نہ آئے تو وہ سمجھ گیا کہ سپاہیوں اس کا پیچھا ترک کر کے واپس چلے گئے ہوں گے اب واپس شہر میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ سپاہیوں سے اچھی طرح پہچان چکے تھے اب اگر وہ واپس شہر میں جاتا تو فوراں پکڑا جاتا اس لیے اس نے کسی اور ملک میں جانے کا فیصلہ کر لیا اسے معلوم تھا کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک اور ملک موجود ہے جو بے حد خوشحال اور زرخیز ملک ہے چنانچہ وہ اٹھا اور اس ملک کی طرف چل پڑا یہ پہاڑیاں بے حد سنسان تھیں وہ تقریباً چار دن تک ان پہاڑوں میں بھٹکتا پھیرا چشموں کا پانی پی پی کر اس نے چار دن تک گزارا کیا پہاڑیاں چونکہ بلکل خوشک تھیں اس کا وہاں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا مگر وہ گرتا پڑتا آگے بڑھتا رہا پھر ایک دن جب وہ ایک پہاڑی سے نیم بہوشی کے آلم میں اتر رہا تھا تو اسے سامنے ایک شہر نظر آیا شہر کے باہر ایک وسیع میدان تھا جس میں بے شمار لوگ اکٹھے ہو رہے تھے جگو بھی گرتا پڑتا پہاڑی سے نیچے اترا اور پھر لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے اس مجمع کی طرف بڑھتا چلا گیا مجمع کے قریب پہنچ کر وہ بھوک سے نڈھال ہو کر گر پڑا چند لوگوں نے اسے گرتے دیکھ کر اٹھایا اور پھر ایک آدمی شہر سے اس کے لیے دودھ لے آیا جگو نے دل بھر کر دودھ پیا تو اس کے ہوش و حواس واپس آئے اور وہ اٹھ کڑا ہوا اس نے لوگوں کے پوچھنے پر بتلایا کہ وہ ایک مسافر ہے اور ان پہاڑیوں میں راستہ بھول گیا ہے اس نے جب لوگوں سے وہاں اکٹھے ہونے کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ ان کے ملک کا بادشاہ کل مر گیا ہے اور وہ اب نئے بادشاہ کے چناؤں کے لیے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے رواج کے مطابق جب اس ملک کا بادشاہ مر جاتا ہے تو دوسرے دن سب لوگ اس میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک مقدس پرندہ ہوا میں اڑایا جاتا ہے وہ مقدس پرندہ جس کے سر پر بھی بیٹھ جاتا ہے اسے بادشاہ چن لیا جاتا ہے جگو نے یہ سن کر دل میں سوچا کہ کاش یہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی بادشاہ بن کر عیش سے زندگی گزارے مگر دوسرے لمحے وہ اپنے اس خیال پر دلی دل میں ہس دیا اس نے سوچا کہ وہ تو ایک معمولی سا چور ہے بھلا چور بھی کہیں بادشاہ بن سکتا ہے مگر وہ اس میدان میں اس لیے کھڑا رہا تاکہ دیکھے کہ کون خوش نصیب بادشاہ بنتا ہے جب شہر کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو وزیراعظم نے سرخ رنگ کے پنجرے کا دروازہ کھلا اور پھر اس پنجرے سے نیلے رنگ کے ایک چھوٹے سے پرندے نے سر باہر نگالا اس نے اپنی چمکدار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھر سے اڑ گیا میدان میں موجود تمام لوگ بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے پرندہ کافی دیر تک ہوا میں چکر کھاتا رہا اور جیسے جیسے وہ اڑتا رہا لوگوں کی اشتیاق بھری نظریں اس کے گرد گھومتی رہیں ایک دوبار پرندے نے غوتہ لگایا مگر انسانوں کے قریب پہنچتے ہی وہ دوبارہ اوپر اڑ گیا اور جن لوگوں کے سروں پر وہ آیا تھا ان پر مایوسی چھا گئی پرندہ مسلسل اڑتا رہا اور لوگوں کی نظریں اس پر مستقل جمی رہیں جگو بھی بڑے اشتیاق سے اس پرندے کو دیکھ رہا تھا جس نے کسی نہ کسی کو ہمیشہ کے لیے دنیا کی عیش و عشرت دے دینی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی باگ دور ایک بے سمجھ پرندے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اب چاہے وہ کسی شریف آدمی کے سر پر بیٹھے یا میرے جیسے چور کے سر پر بیٹھ جائے ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک پرندے نے غوطہ مارا اور پھر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اڑتا ہوا جگو کے سر پر جا کر بیٹھ گیا جگو اسے اپنے سر پر بیٹھے دیکھ کر حیرت سے سن رہ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پرندہ اس جیسے چور آدمی کے سر پر بھی بیٹھ سکتا ہے مگر یہ کٹل حقیقت تھی کہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھ چکا تھا جیسے ہی پرندہ جگو کے سر پر بیٹھا میدان میں بے پناہ شور اٹھا تمام لوگ اجنبی بادشاہ کے نام کے نارے لگا رہے تھے اچانک وزیراعظم نے اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کیا اور تمام مجمع پر خاموشی چھا گئی ملک باگان کے باشندوں مقدس پرندہ ایک اجنبی کے سر پر بیٹھ چکا ہے اور رواج کے مطابق یہ اجنبی ہمارا بادشاہ بن گیا ہے مگر ہمارے ملک میں ایک اور رسمی ہے کہ اگر مقدس پرندہ کسی اجنبی کے سر پر بیٹھ جائے تو اسے دوبارہ اڑایا جاتا ہے اگر دوسری بار بھی وہ اس اجنبی کے سر پر بیٹھ جائے تو تب ہم سب متفقہ طور پر اس کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے وزیراعظم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اور سب لوگوں نے وزیراعظم کی بات کی تاہید کی چنانچہ وزیراعظم نے پرندہ جگو کے سر سے پکڑ کر اسے دوبارہ فضاء میں اڑا دیا جگو کے دل میں انتقام کا جذبہ اوہر آیا تھا اسے غصہ آیا تھا اور اس نے سوچا کہ اگر پرندہ اس کے سر پر دوسری بار نہ بیٹھا تو وہ چوریاں کر کر کے سب کے ناک میں دھم کر دے گا پرندہ دوبارہ فضاء میں اڑتا رہا اور لوگوں کے دل میں ایک بار پھر امید کے چراغ جل اٹھے پرندہ کافی دیر تک اڑتا رہا اور پھر تیزی سے اڑتا ہوا ایک بار پھر جگو کے قریب آیا اور دوسری بار جگو کے سر پر بیٹھ گیا تو تمام لوگ خوشی سے اچھل پڑے وزیراعظم کا چہرہ اتر گیا مگر اس نے چلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا ملک باغان کے باشندوں مقدس پرندہ دوبارہ اجنبی کے سر پر بیٹھ گیا ہے اس لئے اب متفقہ طور پر یہ اجنبی ملک باغان کا بادشاہ بن گیا ہے کیا تم سب مقدس پرندے کا فیصلہ تسلیم کرتے ہو اور سب لوگوں نے متفقہ طور پر آواز بلند کر کے جگو کو بادشاہ تسلیم کر لیا وزیراعظم نے آگے بڑھ کر جگو کو شاہی سلام کیا اور پھر پرندہ اس کے سر سے پکڑ کر دوبارہ پنجرے میں بند کر دیا اور جگو کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا پھر باری باری سب لوگوں نے جگو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بادشاہ تسلیم کی جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو وہ چھلتے کوتے اور ناجتے اپنے نئے بادشاہ کو لے کر شہر کی طرف چل پڑے جگو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہاں تو وہ ایک معمولی سا چوڑ تھا اور سپاہیوں سے چھپتا پھرتا تھا اور کہاں اتفاقاً ایک ملک کا بادشاہ بن بیٹھا تھا مگر اس نے اپنے دل میں ان لوگوں سے انتقام لینے کا فیصلہ بحال رکھا لیکن اس کے لیے اس نے مناسب وقت کے انتظار میں فیصلہ کیا تھا چار دن تک نئے بادشاہ کی تاج بوشی کا جشن منایا جاتا رہا پانچوے دن دربارے عام کا اعلان کیا گیا جہاں سے بادشاہ نے نئے قوانین کا اعلان کرنا تھا جگو کی تاج بوشی کے پانچوے دن جب دربارے عام منعقد ہوا تو شہر کے تمام لوگ وہاں کٹھے تھے اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ انتہائی زرک برک لباس میں ملبوس اور سر پر سونے کا انتہائی خوبصورت تاج پہنے جس میں بے حد قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ٹھوز سونے کا بنا ہوا اسا پکڑے جگو بادشاہ بن کر دربارے عام میں آیا اس کے دربار میں آتے ہی تمام افراد عدب سے اٹھ کھڑے ہوئے اور عداب بچا لانے لگے جگو ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا تخت پر بڑے تھاٹ سے بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی تمام لوگ بیٹھ گئے اور وزیراعظم نے اٹھ کر کہا ملک باغان کے باشندوں آج نئے بادشاہ کا دربار عام ہے پرانا بادشاہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے قوانین بھی ختم ہو گئے ہیں اب نیا بادشاہ اور نئے قوانین ہوں گے اس لیے بادشاہ سلامت کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ وہ ملک کے نئے قوانین کا اعلان کریں ملک کے تمام باشندے ان تمام قوانین کے پابند رہیں گے وزیراعظم یہ کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ملک کے باشندوں سنو تمہارا بادشاہ تم سے مخاطب ہے میرا نام جگو ہے اور بادشاہ بننے سے پہلے میں ایک معمولی سا چور تھا گو اب میں تمہارا بادشاہ بن گیا ہوں مگر میں اپنی اصل نہیں بھول سکتا اس لیے میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم مجھے چور بادشاہ کے نام سے پکارا کرو تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چور کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے اور میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ آج سے ملک میں چوری کی عام اجازت ہوگی چوری کوئی جرم نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی چور کو سزا دی جائے گی بلکہ ہر سال جلسہ عام میں فنکار قسم کے چوروں کو انعامات سے نوازا جائے گا چور بادشاہ نے اعلان کیا اس کی یہ بات سن کر تمام ریایہ حیران رہ گئی سناٹے میں آ گئی کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا تھا جو چوری کی عام اجازت دے دے مگر وہ کیا کر سکتے تھے ملک کے قانون سے مجبور تھے اب تو وہ بے بس تھے حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ باقی تمام قوانین وہی رہیں گے جو پرانے چل رہے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی چور بادشاہ نے حکم دیا اور پھر دربار برخواست کر دیا گیا تمام لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر کئی دنوں تک تمام شہر میں بادشاہ کے اس نئے حکم پر چے مگویاں ہوتی رہیں بادشاہ کے اس حکم پر شہر کے چوروں کی بنائی انہوں نے بڑے دھڑلے سے چوریاں کرنی شروع کر دی اب اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جن کی چوریاں ہوئی تھی اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بھی چوریاں کریں چنانچہ ہوتے ہوتے رہائے کہ تمام افراد چور بن گئے اور شہر کا نظام تہہو بالا ہو کر رہ گیا ادھر جگو اپنی احشو اشرت میں گم تھا اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی وہ تمام دن شراب پیتا رہتا اور خوبصورت عورتوں سے اپنا دل بہلاتا رہتا ایک دن اسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وہ چور بادشاہ ہے تو اسے بھی چوری کرنی چاہیے تاکہ اپنا نام قائم رکھ سکے مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا چوری کرے کیونکہ اب وہ بادشاہ ہے بغیر چوری کیے بھی وہ ہر چیز حاصل کر سکتا تھا مگر اس کی چوری والی حص جاگ اٹھی تھی اس لئے وہ چاہتا تھا کہ وہ خود بھی چوری کرے مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آرہا تھا کہ کیا چیز چوری کرے آخر سوچ سوچ کر جب وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تو اس نے وزیراعظم کو طلب کیا وزیراعظم فوراں ہی حاضر ہو گیا جگو بولا وزیراعظم جیسا کہ تمہیں معلوم ہے ہم بنیادی طور پر ایک چور ہیں اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی چیز چوری کر کے اپنا نام قائم رکھیں مگر بے حد سوچنے کے باوجود ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کیا چیز چوری کریں اس لئے ہم نے تمہیں طلب کیا ہے تاکہ تم ہمیں مشورہ دو چور بادشاہ نے وزیراعظم سے مخاطب ہو کر کہا وزیراعظم بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر وہ بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا بادشاہ سلامت آپ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں آپ جس چیز کی خواہش کریں آپ کو مہیا کر دی جائے گی اس لئے آپ کو بھلا چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے پہلے ہی آپ کے حکم کی بنا پر پورے ملک کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے ملک کا ہر شخص چور بننے پر مجبور ہو گیا ہے وزیراعظم بچارے نے ڈرتے ڈرتے کہا وزیراعظم ہم نے تمہیں اس لئے وزیراعظم نہیں بنایا کہ تم ہمیں نصیحتیں کرو ملک کا نظام خراب ہو گیا ہے تو ہوتا رہے جس ملک کا باتشاہ چور ہو اس ملک کی ریایہ کو بھی چور ہونا چاہیے ہم نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ تم ہمیں مشورہ دو کہ ہم کیا چیز چوری کریں چیز ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے میار کے مطابق ہو اور اسے چوری کرنا بے حد مشکل ہو تاکہ ہم اسے چوری کرنے میں اپنا فن دکھا سکیں اگر تم نے ہمیں ایسی کوئی چیز نہ بدلائی تو ہم تمہیں قتل کرا دیں گے چور باتشاہ نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا باتشاہ کی یہ بات سن کر وزیراعظم کا رنگ خوف کے مارے زرد پڑ گیا وہ کافی دیر تک سوچتا رہا مگر جب ایسی کوئی چیز اس کے سمجھ میں نہ آئی جو باتشاہ کے میار پر پوری اترے تو اس نے ہاتھ بان کر کہا باتشاہ سلامت مجھے کچھ محلت دیں تاکہ میں یہاں کے اکلماند اور بھوڑے لوگوں سے مشورہ کر کے ایسی چیز کا انتخاب کروں مشورہ کر کے آج شام سے پہلے پہلے ہمیں وہ چیز بتلا دو مگر یہ خیال رہے کہ وہ چیز ہمارے شایان شان ہو چور باتشاہ نے وزیراعظم سے کہا اور وزیراعظم عداب بجا لا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور باتشاہ دوبارہ شراب اور عورتوں سے دل بہلانے میں مصروف ہو گیا جب شام ہوئی تو باتشاہ سلامت کو اطلاع ملی کہ وزیراعظم حاضر ہونا چاہتے ہیں باتشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیراعظم کو کیا حکم دیا گیا تھا چنانچہ اس نے فوراں وزیر کو بلانے کا حکم دیا چند لمحوں کے بعد وزیراعظم باتشاہ کے حضور میں پہنچ گیا جب وہ عداب بجا لا کر بیٹھ گیا تو باتشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا وزیراعظم کیا تم نے وہ چیز سوچ لی ہے جس کو ہم نے چوری کرنا ہے جی ہاں حضور اعالی میں نے شہر کے اکلمندوں سے مشورہ کر کے آپ کے لیے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو بے حد مشکل ہے اور اگر آپ اسے چوری کر لے تو چوروں کی دنیا میں آپ کے فن کی دھوم مچ جائے گی وزیراعظم نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا بتلاو جلدی بتلاو وہ کون سے چیز ہے جسے ہم نے چوری کرنا ہے باتشاہ نے اشتیار بھرے لہجے میں سوال کیا حضور باتشاہ سلامت ہمارے شہر سے چند مل دور ایک سرخ رنگ کا پہاڑ ہے اس پہاڑ کے ایک غار میں ایک ساتھ کونوں والا ہیرہ موجود ہے سنا ہے کہ یہ ہیرہ صدیوں سے اس غار میں موجود ہے اور ایک سامپ صدیوں سے اس ہیرے کی حفاظت کر رہا ہے بشمار لوگوں نے اس ہیرے کو چوری کرنا چاہا مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا ہر شخص اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس ہیرے کے متعلق مشہور ہے کہ جس شخص کے پاس وہ ہیرہ ہوگا وہ ساتھ سلطنتوں کا باتشاہ بن جائے گا اور اس کا لقب شہنشاہ ہوگا اگر آپ یہ ہیرہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے نام کے دھوم پوری دنیا میں مچ جائے گی اور دوسرا یہ کہ ہیرہ حاصل کرتے ہی آپ ساتھ سلطنتوں کے شہنشاہ بن جائیں گے وزیراعظم نے موتبانہ لہجے میں تفصیل بتائیں بہت خوب وزیراعظم بہت خوب تم واقعی بہت اکلمان شخص ہو تم نے ہمیں ایک ایسی چیز بتائی ہے جو واقعی نادر و نایاب ہے ہم اس ساتھ کونوں والے ہیرے کو ضرور چوری کریں گے اور شہنشاہ بن جائیں گے چور بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا اور اس کی بات سن کر وزیراعظم نے ایتبانان کی ایک طویل سانس لی اس نے جان بھوچ کر یہ ترقیب بتلائی تھی تاکہ جگو اسے چوری کرنے جائے تو زندہ واپس نہ آسکے اور اس طرح ایک چور بادشاہ سے ان کی جان چھوٹ جائے کیونکہ اس بات کا تو سب کو یقین تھا کہ آج تک کوئی بھی شخص جو اس ہیرے کو چورانے گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا تو پھر بادشاہ سلامت میں شہر میں اعلان کرا دوں کہ ہمارا بادشاہ ساتھ کونوں والے ہیرے کو چورانے جا رہا ہے وزیراعظم نے پوچھا ہاں ہاں شہر میں اعلان کرا دو ہم کل صبح اس ہیرے کو چورانے کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کرا دو کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں تم یعنی وزیراعظم اس شہر پر حکومت کرو گے بادشاہ نے پرجوش لہجے میں کہا کیونکہ وہ اس ہیرے کو چورانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا اور اس کی اجازت ملنے پر وزیراعظم آدھا بجالا کر باہر چلا گیا اور اس کے حکم پر منادی کرنے والوں نے تمام شہر میں بادشاہ کے اس نئے اعلان کی منادی کرا دی شہر کے لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے کیونکہ ان سب کو یقین تھا کہ بادشاہ چان بوجھ کر موت کے موں میں جا رہا ہے جو شریف لوگ تھے وہ اس اعلان کو سن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ روز روز کی چوریوں سے تنگ آ چکے تھے کم از کم اس طرح چور بادشاہ سے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی اور لازمی بات ہے کہ وزیراعظم نے چور بادشاہ کے پہاڑ پر جانے کے بعد چوری کرنے کا حکم فوری طور پر منسوخ کر دینا ہے اس لیے وہ دل ہی دل میں چور بادشاہ سے اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پر بہت خوش تھے دوسرے دن شہر کے تمام لوگ شہر کے باہر میدان میں اکٹھے ہو گئے تاکہ وہ بادشاہ کو جلوس کی صورت میں سرخ پہاڑ تک چھوڑائیں چور بادشاہ بھی شاہی مہل سے باہر نکل آیا اور پھر جیسے ہی وہ مجمع میں پہنچا تمام لوگوں نے اس کے نام کے نارے لگائے چور بادشاہ زندہ باد چور بادشاہ ہمارا زندہ باد بادشاہ نے مسکرا کر ان کے ناروں کا جواب دیا اور پھر اس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا سنو ملک باقان کے بہشندو تمہارا بادشاہ ایک ایسی نادر و نایاب چیز چوری کرنے جا رہا ہے جسے آج تک کوئی چوری نہیں کر سکا اور تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارا بادشاہ اس ساتھ کونوں والے ہیرے کو چوری کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا اور اس طرح تمہارا بادشاہ ساتھ سلطنتوں کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اپنے بادشاہ پر فخر کرو گے چور بادشاہ نے سب کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا ہمارا بادشاہ عظیم چور ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا بادشاہ ضرور کامیاب ہوگا تمام لوگوں نے نارے لگائے اور بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر وہ ریایہ کے ساتھ سرخ پہاڑ کی طرف چلنے لگا چلتے چلتے کئی گھنٹوں کے بعد دور سے ایک حیبتناک سرخ رنگ کا پہاڑ نظر آنے لگا پہاڑ کہرے سرخ رنگ کا تھا اور بالکل سنسان اور ویران تھا اس پہاڑ کی ساختی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی دہشت آتی تھی یہ ہے وہ سرخ پہاڑ بادشاہ سلامت جس کے کسی غار میں وہ ہیرہ موجود ہے وزیراعظم نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے سب لوگ یہاں رک جائیں اب میں اکیلا آگے جاؤں گا بادشاہ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا بادشاہ نے وزیراعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا دیکھو وزیراعظم ہم تمہیں ایک ماہ تک انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں ہم ایک ماہ کے اندر اس ہیرے کو چوری کر کے واپس آ جائیں گے اگر ہم ایک ماہ تک واپس نہ آئیں تو پھر تم کسی اور کو بادشاہ چن لینا بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب لوٹیں وزیراعظم نے کہا شکریہ چور بادشاہ نے کہا اور پھر وہ پیدل ہی آگے بڑھ گیا اس کی ریاہ اسے دیکھتی رہی جب چور بادشاہ پہاڑ کے دامن میں پہ پہنچ گیا تو اس نے مڑ کر ریاہ کی طرف دیکھا اور پھر زور زور سے ہاتھ ہلا کر انہیں الویدا کیا اس کے ہاتھ ہلا تے ہی تمام ریاہ نے بھی ہاتھ ہلاے اور پھر بادشاہ آگے بڑھ گیا اور ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا اور پھر تمام ریاہ اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی جگو ہاتھ ہلا کر جب آگے بڑھا تو ایک چٹان سے نیچے اتر آیا اب وہ سرخ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تھا پہاڑ بہت عبتناک اور سنسان تھا اور جگو سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے پہاڑ کے اندر نہ جانے وہ کون سی غار ہوگی جس میں وہ ہیرہ موجود ہوگا اس ہیرے کے شوق میں وہ آ تو گیا تھا مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے وہ ہیرہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو سکے گا یا نہیں مگر اس نے بھی فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ یہ ہیرہ ہر قیمت پر حاصل کر کے چھوڑے گا تاکہ وہ سات سلطنتوں کا بادشاہ بن جائے اور تمام عمر عیش کرتا رہے آخر وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگا پہاڑ پر پہنچ کر وہ اوپر چڑھنے لگا اسے کچھ اوپر ایک غار کا دھانہ نظر آ رہا تھا اس نے سوچا کہ پہلے اس غار میں جا کر دیکھے اس غار تک پہنچتے پہنچتے اسے شام پڑ گئی جب وہ غار کے مو پر پہنچا تو وہ بے حد تھک چکا تھا اسے چوری چھوڑے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور اس عرصہ میں وہ کافی احش و احسائش کا عادی ہو چکا تھا اس لیے وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھک گیا تھا غار کے دھانے پر پہنچ کر وہ آرام کرنے لگا اور اپنی سانس درست کرنے لگا ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک غار کے دھانے سے چیخوں کی آوازیں نکلنے لگیں چیخیں اتنی حیبت ناک تھیں کہ جگو خوف سے لرزنے لگا وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا چیخیں ابھی تک آ رہی تھی چیخوں سے ایسا معلوم پڑھتا تھا جیسے کسی عورت کو زبردستی زباہ کیا جا رہا ہو جگو کا ایک بار تو جی چاہا کہ وہ بھاگتا ہوا اس غار میں داخل ہو جائے اور اس عورت کو بچا لے مگر پھر اس نے سوچا کہ نجانی کیا تلسم ہے اس ویران پہاڑ میں عورت کہاں سے آگئی بھلا ہو سکتا ہے کہ وہ غار میں داخل ہو کر پھنس جائے اس لیے وہ خموش کھڑا انتظار کرتا رہا پھر اسے محسوس ہوا کہ چیخیں اب تیجی سے غار کے دھانے کی طرف بڑھتی چلی آ رہے ہیں اس نے چیخوں کو سیدھا اپنی طرف بڑھتے محسوس کیا تو وہ قریب ہی ایک موجود بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ گیا ابھی اسے چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی غار کے دھانے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے چہرے پر خوفوئی راز پھیلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں تہشت کی پرشائیاں تھی اس کا گلہ سامنے سے کٹا ہوا تھا اور اس میں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا اور اس کے گلے کے زخم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے گلے پر اس طرح پھیر کر گردن کاٹنے کی کوشش کی ہو اس کے موں سے کربناک چیخیں نکل رہی تھی غار کے دھانے سے باہر آتی وہ ایک لمحے کے لیے رکی اس نے واپس مڑ کر خوفزدہ نظروں سے غار کو دیکھا اور ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخیں مارتی ہوئی ادھر دوڑ پڑی جہتر وہ چٹان موجود تھی جس کے پیچھے جگو چھپا بیٹھا تھا لڑکی کے غار سے باہر آنے کے بعد غار میں سے کوئی نہیں نکلا تھا اس لیے جگو کو قدر حوصلہ ہو گیا پھر جیسے ہی وہ لڑکی چٹان کے قریب پہنچی جگو اٹھ کر کھڑا ہو گیا جب لڑکی نے جگو کو وہاں کھڑے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹ کی مگر دوسرے یہ لمحے وہ دوڑتی ہوئی آئی اور جگو سے چمٹ گئی مجھے بچا لو مجھے بچا لو وہ مجھے مار ڈالیں گے خدا کے لیے مجھے بچاؤ جگو سے چمٹ کر لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا جگو نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے حوصلہ دیا اور اسے پوچھا تمہیں کون مار رہے ہیں لڑکی ہمیں بتلاو وہ اس غار میں موجود ہیں وہ دو آدمی ہیں ان کے چہرے سرخ ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں اسرے اٹھائیوں ہیں لڑکی نے ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے جواب دیا مگر تم کون اور یہاں کیسے آئی ہو تمہارا اس غار میں جانے کا کیا مقصد تھا جگو نے لڑکی سے پوچھا میں ایک ستم زدہ لڑکی ہوں انسانی ہمدردی کی بینا پر پہلے تم مجھے بچا لو پھر میں تمہیں تمام تفصیل بتاؤں گی تم ان دونوں آدمیوں کو مار ڈالو تم مجھے بہت بہادر اور طاقتور معلوم ہوتے ہو اگر وہ باہر نکل آئے تو مجھے مار ڈالیں گے لڑکی نے فریاد بھرے لہجے میں کہا اور جب لڑکی کے موں سے اپنے آپ کو بہادر اور طاقتور سنا تو اس کی تمام احتیاط دھری کی دھری رہ گئی اور وہ فوراں جوش میں آ گیا اور تیز لہجے میں بولا لڑکی تم یہی ٹھہرو ہم اس غار میں جا کر ان آدمیوں کو ابھی موت کے گھاٹ اتارے دیتے ہیں ہم باقی بہادر اور طاقتور ہیں اور یہ آدمی تو بھر آپ کچھ نہیں بھی گار سکتے تم حوصلہ رکھو جگو نے لڑکی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا اور پھر جوش سے بھرے ہوئے انداز میں تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا غار کے دھانے کی طرف بڑھنے لگا جون جون وہ غار کی طرف بڑھ رہا تھا لڑکی کے چہرے پر زہریلی مسکرہت دوڑتی چلی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی جگو نے غار کے اندر قدم رکھا لڑکی بے اختیار ہنس پڑی اس کے کہکے میں فاتحانہ رنگ نمائیا تھا جگو جیسے ہی غار میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ غار بہت لمبی ہے اور اس میں عجیب قسم کی سرخ رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جگو تیز دیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا ویسے اس نے احتیاطا نیام میں سے تلوار نکال لی تھی چونکہ وہ شہانہ لباس میں یہاں تک آیا تھا اس لیے تلوار بھی حسب روایت اس کی کمر میں بندی ہوئی تھی پھر جیسے ہی جگو نے غار میں آدھا فاصلہ تیع کیا اچانک اس کے کانوں میں ایک طویل مگر انتہائی خوفناک کہکا گونجا اور جگو حیرت کے مارے اچھل پڑا اور دوسرے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ وہ تنگو تریق غار دور دور تک پھیلتی جا رہی تھی اور وہاں ایک خاصا بڑا میدان بن گیا تھا جس کے درمیان میں جگو کھڑا تھا ابھی وہ حیرت سے اس میدان کو دیکھی رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے دو عجیب و غریب قسم کے انسان نظر آئے ان کی عام انسانوں کی طرح دو ٹانگیں اور دو ہاتھ تھے پیٹ سینہ چہرہ اور سر بھی انسانوں کی طرح تھا مگر ان میں عجیب و غریب بات یہ تھی کہ ان کے چہرے پر دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ تھی جو کہرے سرخ رنگ کے تھی کان قطن غائب تھے اور ناک کے بجائے چھوٹی سی سونڈ تھی جو ان کی گردن تک لٹک رہی تھی سر پر چھوٹے چھوٹے چار سنگھ تھے انہوں نے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کی لاتھیاں اٹھائیویں تھی لاتھیاں بالکل سامن کی طرح تھی حتیٰ کہ سامن کے موں سے زبان بھی باہر نکل ہوئی تھی جس میں سے خون رس رہا تھا چور بادشاہ آ گیا آج جشن منایا جائے گا ان دونوں نے بھیانک کہکہ مارتے ہوئے کہا اور ابھی ان کے کہکے ختم نہیں ہوئے تھے کہ اچانک جگو کو اپنے پیچھے ایک اور خوفناک کہکہ سنائی دیا مگر آواز نسوانی تھی جگو نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کی خاطر وہ اس غار میں داخل ہوا تھا مگر اب وہ لڑکی اس کے گلے پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا پھر جگو کے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کا حلیہ بھی انہی انسانوں کی طرح ہو گیا دیکھا میری ترکیب کامیاب رہی اور یہ پاگل انسان کتنی آسانی سے ہمارے جال میں پھنس گیا اس خوفناک لڑکی نے زوردار لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا ہاں جبانی تم بہت اکل مند ہو تم نے واقعی شاندار ترکیب استعمال کی ہے اب یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا ہم اسے اجگر دیوتا کے حضور قربانی کے لیے پیش کریں گے اور اجگر دیوتا اسے سات کونوں والے دیوتا پر قربان کر کے ہمارے لیے دعا مانگے گا اور سات کونوں والا دیوتا یقیناً ہمیں بے شمار نمات سے نوازے گا ان میں سے ایک سونڈ والے آدمی نے جواب دیا تم لوگ کون ہو اور کیوں مجھے پکڑنا چاہتے ہو جگو جو دہشت کے مارے کام رہا تھا حکلاتوئے لہجے میں پوچھا بدقسمت انسان تم ایک معمولی سے چور تھے تمہیں بادشاہ ہی مل گئی مگر بادشاہ ہی تم سے سنبھالی نہیں گئی اور تم لالچ میں پڑھ کر ہمارے دیوتا کو چوری کرنے سرخ پہاڑ پر آ گئے ہم سات کونوں والے دیوتا کے غلام ہیں اور اجگر دیوتا ایک بہت بڑے سام کے روب میں ہم پر حکومت کرتا ہے جب تم سرخ پہاڑ پر آئے تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہیں پکڑ کر اس کے پاس لے آئیں ہمارے لئے مسئلہ یہ تھا کہ جب تک تم اس غار میں نہ داخل ہوتے ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے تھے چنانچہ تمہیں پکڑنے کے لئے ہم نے یہ ترقیب استعمال کی اور تم جوبانی کے جال میں فس کر غار میں داخل ہو گئے اب ہم تمہیں اجگر دیوتا کو پیش کریں گے اور وہ تمہیں سات کونوں والے دیوتا بھر قربان کر دے گا اور تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو اس سے پہلے یہاں آنے والے سیکڑوں ہزاروں انسانوں کا ہو چکا ہے آج تک کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا ان میں سے ایک سونڈ والے آدمی نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا اب تو جگو کی جان ہوا ہو گئی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ انتہائی خطرناک جال میں فس گیا ہے مگر چونکہ اب وہ پھنس چکا تھا اس لیے وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ ان سے مقابلہ کرے اور پھر اس نے سوچا کہ اسے حمد نہیں آرنی چاہیے سات کونوں والا ہیرہ حاصل کرنا واقعی مشکل کام ہے اس لیے اسے ہر مشکل کا مقابلہ کرنا پڑے گا اگر وہ آسانی سے حاصل ہو جاتا تو نجانے کب کا چوری ہو چکا ہوتا یہ سوچ کر اس کے دل کو حوصلہ ہوا اس نے تلوار پر اپنے ہاتھ کے گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑے زوردار لہجے میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا سنو اور بے وقوف اور بدصورت انسانوں میرا نام جگو ہے اور میں ملک باغان کا بادشاہ ہوں میں تم دھوکے بازوں سے اچھی طرح نبٹ سکتا ہوں میں دیکھوں گا کہ تم مجھے کیسے پکڑتے ہو تلوار کے ایک عوار سے تمہارا سر اڑا دوں گا بدقسمت انسان تم کتنی خوشفہمی میں مبتلا ہو یہاں نہ ہی تمہاری کوئی تلوار کام آسکتی ہے اور نہ تمہارا زور ہمارے ایک اشارے پر تمہاری تلوار اڑ کر ہمارے پاس پہنچ جائے گی ان میں سے ایک نے زوردار کہکا مارتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جگو کوئی جواب دیتا سونڈ والے نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے سام نماثہ سے اشارہ کیا اور جگو کے ہاتھ سے یکتم تلوار نکل گئی اور پھر تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی اس سونڈ والے کے قریب پہنچی اور سونڈ والے نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اب بتلاو جس تلوار کے زور پر تم اچھل رہے تھے اس کا کیا بنا سونڈ والے نے ہستے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنے اسہ کو لہراتے ہوئے ایک اور اشارہ کیا اور جگو کے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو اس کے اشارے سے اس کا تمام جسم بد بن کر رہ گیا تھا اب جگو نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتا تھا اور نہ پیر اس نے بولنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اب تو جگو کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ موت کے موں میں پہنچ چکا ہے وہ سوچنے لگا کہ اچھا بھلا قدرت نے اسے بادشاہ بنا دیا تھا خواہ مخواہ اس نے ہیرہ چرانے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو موت کے پنجے میں دے دیا ہے اب وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے ایسا ارادہ کیا تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا جیسے ہی جگو کا جسم بھد بنا وہ سب سوند والے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اتنی آسانی سے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا مجسمہ ہو اور پھر اسے وہ ہاتھوں پر اٹھائے آگے بڑھتے گئے ابھی وہ چند قدم ہی آگے گئے ہوں گے کہ اچانک جگو کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے نیند آرنے لگی ہو اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں جگو نے آنکھیں کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سرود ایک بار جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو وہ انہیں دوبارہ نہ کھول سکا اور پھر چند دنوں بعد ہی اس کے دماغ پر اندھیرہ چھا گیا اور اب اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اسے شاید سونڈوں والا نے بے ہوش کر دیا تھا جب جگو کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پایا سامنے ایک دروازہ تھا جس میں لوہی کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی جگو کے ہوش و ہواس جب درست ہو گئے تو اس نے بے اختیار گردن ادھر ادھر پھیری تو اس کی گردن گھوم گئی یہ دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے اور پھر دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اب وہ مفلوج نہیں رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں آسانی سے حرکت کر رہے تھے یہ دیکھتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اس نے فوراں سوچا کہ اسے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے اور پھر یہاں سے نکل کر وہ کہیں بھی چھپ کر ان سونڈ والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے ان سے نبٹ سکتا ہے یہ سوچ کر وہ آگے پڑا مگر سلاخوں والا دروازہ بند تھا اور کمرے میں نہ کوئی کھڑ گی تھی اور نہ روشندان دروازے میں لگی سلاخیں اتنی مضبوط تھی کہ جگو نے کسی قیمت پر نہیں توڑ سکتا تھا اور وہ قدری مایوس سا ہو گیا پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے پاس ایک ایسا خنجر ہے جس کی دھار پر آب چڑی ہوئی ہے یہ خنجر ملک کاریگر نے توفہ تن اسے پیش کیا تھا آب چڑھنے سے اس خنجر کی دھار اتنی تیز اور مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ لوہے تک کو کٹ دیتی تھی اس نے فورا اپنے لبادے کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے آتھ خنجر کے دستے پر پڑ گیا اس نے بڑی پھرتی سے خنجر نکالا اور پھر اس نے خنجر کی دھار کو پوری قوت سے ایک سلاخ پر مارا دوسرے ہی لمحے حیرت سے وہ اچھل پڑا کیونکہ جس جگہ خنجر لگا تھا وہاں سے لوہے کی وہ موٹی سلاخ اس طرح صفائی سے کٹ گئی تھی جیسے کسی تار سے سابون کٹ جاتا ہے اب تو جگو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اس نے بڑی پھرتی سے سلاخوں پر خنجر کی دھار آزمانی شروع کر دی اور پھر چندی لمحے بعد وہ کافی سے زیادہ سلاخیں کٹ لینے میں کامیاب ہو چکا تھا اب وہاں اتنا رستہ بن گیا تھا کہ جگو بڑی آسانی سے باہر نکل سکتا تھا خنجر کو بدستور ہاتھ میں پکڑے وہ تیزی سے دروازہ بور کر کے باہر آ گیا یہ ایک چھوٹی سی رہ داری تھی جس کے ایک کونے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تقریباً بیس سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سونڈ والا آدمی پشت کیے کھڑا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں وہی سامپ نمہ آسا پکڑا ہوا تھا وہ شاید وہاں کھڑا پہرہ دے رہا تھا جگو نے سوچا کہ ہو نہ ہو تمام کرامات اسی سامپ نمہ آسا میں ہیں اگر وہ اسے حاصل کر لے تو یقیناً ان سونڈ والوں کے جادو سے بچ سکتا ہے مگر آسا حاصل کرنے کے لیے اس سونڈ والے کو ختم کرنا ضروری تھا وہ اگر چاہتا تو اس سونڈ والے کی پشت میں خنجر بھی گھوم سکتا تھا مگر وہ اس لیے رک گیا کہ کہیں اس طرح یہ سونڈ والا نہ مرے اور الٹا اسے ہی اپنے آسا سے بے بس کا دے آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی اکلوتی آنکھ نکال دے تاکہ یہ سونڈ والا اندھا ہو جائے اور اسے دیکھ نہ سکے پھر وہ آسانی سے اس کے ہاتھ سے اسا چھین لے گا چنانچہ اس نے خنجر ہاتھ میں پکڑ کر زور سے ایک چیخ ماری اور اس کے چیخ مارتے ہی وہ اسا بردار سونڈ والا بڑی پھرتی سے اس کی طرف مڑا اور اسی لمحے جگو نے اس پر چلانگ لگا دی اس کا نشانہ سونڈ والے کی آنکھ تھا مگر سونڈ والا بھی بے حد ہوشیار نکلا اور بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اس طرح جگو کا نشانہ خطا ہو گیا اور خنجر سونڈ والے کی آنکھ پر لگنے کے بجائے اس کی سونڈ پر لگا اور اس کی سونڈ کٹ کر دور جا گئی دوسرے ہی لمحے سونڈ والے کے موں سے بھیانک چیخ نکل گئی اور پھر جگو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونڈ والا چند لمحے ترپنے کے بعد مر گیا اور اس کے مرتے ہی اس کا جسم پانی بن کر زمین پر بہ گیا اب وہاں فرش پر صرف وہی اسہ پڑا ہوا تھا جگو نے جھبٹ کر وہ اسہ اٹھا لیا اور جیسے ہی اس نے اسہ اٹھایا اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جگو آواز سنتے ہی فوراں ایک دیوار کی آڑ میں چھپ گیا اور پھر چند لمحے بعد دو سونڈ والے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے وہاں پہنچ کر وہ سب ٹھٹک کر رو گئے ارے بیشو کہاں گیا ان میں سے ایک نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ وہ نیچے قیدی کے پاس کیا ہوگا آو اسے وہاں دیکھیں دوسرے سونڈ والے نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑیاں اترتے چلے گئے ان کے نیچے اترتے ہی جگو تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک اور رہتاری سے ہوتا ہوا اور جیسے یہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی اب اس کے لئے چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہ لی تھی سوائے اس کے کہ وہ دروازے میں داخل ہو جاتا چنانچہ اس نے آؤ دیکھا نہ داؤ ایک ہاتھ میں اسا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھامے پھرتی سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا دروازے کے اندر قیمتی کپڑے کا ایک پردہ پڑا ہوا تھا اس لئے جگو کو معلوم نہ ہو سکا کہ کمرے کے اندر کیا ہے جب دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دروازے کے سامنے سے ہو کر آگے گزر گئیں تو اس نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر آئیسہ سے پردہ ہٹا کر کمرے میں دیکھا یہ ایک انتہائی خوبصورت کمرہ تھا جو بہترین انداز میں سجا ہوا تھا کمرے کے درمیان میں ایک نہایت خوبصورت پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پلنگ پر ایک انتہائی خوبصورت سنہرے بالوں والی لڑکی سوئی ہوئی تھی جگو اس لڑکی کو دیکھ کر بہا دھران ہوا پہلے تو اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی پہلی لڑکی ایک درہ کوئی دھوکہ نہ ہو مگر لڑکی کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت دے کر اسے اپنا خیال بدلنا پڑا جگو آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلنگ کی طرف بڑھا وہ اپنی طرف سے بڑی احتیاط کا راہ تھا کہ کوئی آواز نہ پیدا ہو مگر اچانک اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا خنجر کے فرش پر کرنے کی آواز سے لڑکی جاگ پڑی جگو نے تیزی سے جھک کر فرش پر پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا ادھر لڑکی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا جگو کو دیکھتے ہی لڑکی حیرت سے اچھل کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اس کے خوبصورت آنکھوں سے حیرت امڈی پڑ رہی تھی تو تم کون ہو کیا تم انسان ہو لڑکی نے بکھلا کر پوچھا اس کی آواز بہت سرلی اور مترنم دی ہاں میں انسان ہو مگر کیا تم بھی انسان ہو یا کوئی فریب ہو جگو نے خنجر کو ہاتھ میں تولتے ہوئے پوچھا بڑی مدد کے بعد میں اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھ رہی ہوں نہ جانے تم کیسے ان جادوگروں کے ہاتھوں سے بچ کر یہاں تک آ گئے ہو لڑکی نے خوش ہوتے ہو کہا مجھے اپنے متعلق بتاؤ لڑکی تاکہ میرا شک دور ہو ورنہ میں اس خنجر سے تمہیں قتل کر دوں گا جگو نے قدر سخت لہجے میں کہا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے کی طرح ایک بار پھر کسی فریب کا شکار ہو جائے تمہارا شک بجا ہے مگر میں تمہاری طرح انسان ہوں اور ان جادوگروں کے ہاتھوں میں قید ہوں آج سے کئی سال پہلے میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ سرخ پہاڑ پر سات کونوں والا ہیرہ حاصل کرنے آئی تھی یام جیسے ایک غار میں داخل ہوئے ہمیں سونڈ والے انسانوں نے گھیر لیا اور پھر وہ ہم سب کو لے کر ایک بہت بڑے حال میں گئے وہاں ایک بہت بڑے بھت کے ماتھے میں ایک ساتھ کونوں والا خوبصورت ہیرہ جڑا ہوا تھا وہاں آر طرف ہی سونڈ والے مرد اور عورتیں موجود تھیں اس بھت کے قریب ہی ایک بہت بڑا مگر انتہائی بڑا سامپ دم پر کھڑا لہرہ رہا تھا ان سب سونڈ والوں نے میرے باپ اور میرے بھائی کو اس بھت کے پیروں تلے زبا کر ڈالا اور پھر اس کا خون اس سامپ نے پی لیا اور گوشت یہ سونڈ والے کھا گئے میں یہ دردناک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں تھی پھر تھوڑی دیر بعد وہ سامپ بے اس کمرے میں آ گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوبصورت نجوان کا روپ دھار لیا اب میں زبردستی اس کی بیوی بنی ہوئی ہوں مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا حکم نہیں ہے جب بے اس سامپ جس کا نام اجگر ہے جی چاہتا ہے یہاں آ جاتا ہے اور اپنا دل بہلا کر چلا جاتا ہے اس لڑکی نے جگو کو تمام تفصیل بتلائی اب جگو کو اس کی بات کا یقین آ گیا اور پھر اس نے بھی اپنے متعلق سب کچھ اس لڑکی کو بتلا دیا تم بہت بہادر ہو جگو جو تم نے ایک سونڈ والے کو قتل کر کے اس کا آسا چھین لیا اس آسا کی موجودگی میں ان کا جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا اور یہ سونڈ والے تب قتل ہو سکتے ہیں جب ان کی سونڈ کٹ جائے لڑکی نے اسے بتلایا میں اس تمام تلسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے جگو نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ تمام تلسم اسی اجگر کا ہے اگر تم اجگر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ہماری یہاں سے جان چھوٹ سکتی ہے مگر یہ سوچ لو کہ اجگر کی عمر ہزاروں سال ہے اور اب وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس بے شمار خفیہ طاقتیں ہیں اسے ختم کرنا بہت مشکل ہے لڑکی نے جواب دیا بہرحال میں اسے ضرور ختم کر دوں گا چاہے اس کے لئے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے جگو نے مضبوط لہچے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دے دی اچانک دور سے ایک ہلکی سی سرسرات کی آواز سنائی دینے لگی چھپ جاؤ اجگر آ رہا ہے اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو ایک منٹ میں ہلاک کر دے گا لڑکی نے خوفزدہ لہچے میں کہا اس کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمائیا تھے میں مسہری کے نیچے چھپ جاتا ہوں تم ایسا کرنا کہ اس سے باتوں باتوں میں پوچھ لینا کہ وہ کس طرح مر سکتا ہے جگو نے لڑکی کے کان میں سرگوشی کی اور پھر تیزی سے مسہری کے نیچے رین گیا لڑکی دوبارہ مسہری پر لیٹ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر جگو جو مسہری کے نیچے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا ایک انتہائی بوڑے اور حیبتناک سامپ کو دیکھ کر خود بھی خوفزدہ ہو گیا سامپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے ایک پھرے دی لی اور دوسرے لمحے وہ ایک خوبصورت نوجوان کے روب میں تبدیل ہو گیا اسی لمحے لڑکی نے بھی آنکھیں کھول دی اور اجگر کو مسہری کے قریب کھڑے دیکھ کر وہ مسکرہ دی اجگر مسہری پر بیٹھ گیا اور لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اجگر کے چہرے پر قدر پریشانی اور اولجن کے اثار تھے کیا بات ہے اجگر آج تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو لڑکی نے لگاوٹ بھرے الانداز میں اس سے پوچھا ہا جانم آج میں بہت پریشان ہوں ایک تمہاری طرح کا انسان ہمارے قید خانے سے نکل بھاگا ہے اور وہ مل نہیں رہا نا جانے کہاں غائب ہو گیا ہے اجگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ارے تم اتنے بڑے جادوگار اور طاقتور ہو ایک انسان کی وجہ سے پریشان ہو کیا تم اپنی مخفی طاقتوں کے ذریعے اسے تلاش نہیں کر سکتے جانم نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دراصل اس نے میرے کادمی کو مار کر اسے تلسماتی اصا چھین لیا ہے اور جب تک یہ تلسماتی اصا اس کے پاس ہے اسے میں دیکھ نہیں سکتا اس لیے میں بہت پریشان ہوں اجگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہو یہ تو بہت برا ہوا اس طرح تو وہ آدمی تمہیں بھی مار ڈالے گا اب تو میں تم سے محبت کرنے لگ گئی ہوں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی لڑکی نے بہت پریشان لہجہ بناتے ہوئے کہا ارے نہیں جانم تم میری طرف سے کتی بے فکر ہو مجھے کوئی نہیں مار سکتا یہ ایک وقتی پریشانی ہے تھوڑی دیر بعد اس کا پتہ چل ہی جائے گا بچ کر آخر کہاں جائے گا اجگر نے لڑکی کی تھوڑی پکٹ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا نہیں اجگر تمہاری آج کی بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے اب میرے دل میں کھٹکا لگا رہے گا میرا دل ہر وقت ڈرتا رہے گا جانم نے جھوٹ موٹ روٹتے ہوئے کہا ارے جانم تم تو خوامخہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہو اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں مر سکتا سنو میں اس وقت مر سکتا ہوں جب بد کے ماتے سے سات کونوں والا ہیرہ اکھار لیا جائے اور بد کے ماتے سے سات کونوں والا ہیرہ کوئی نہیں اکھار سکتا کیونکہ اس کی حفاظت ہر وقت میرے سونڈ والے آدمی مسلسل دن اور رات کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں خود بھی اس پر نظر رکھتا ہوں اچھگر نے اسے تفصیل سمجھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی چلاک اور بہادر شخص ہو تو وہ آسانی سے وہ ہیرہ اکھار سکتا ہے جانم نے مو بناتے ہو کہا بہت سمجھدار ہو گئی ہو جانم اصل بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں دراصل میں نے اس بوت کے گرد اپنے خاص جادو کا حالہ قائم کیا ہوا ہے اس حالے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو بھی داخل ہوگی فوراں ہی جل کر راکھ ہو جائے گی اچھگر نے ہست ہوئے کہا ہاں یہ بات ہوئی نا مگر جب تم لوگوں کو قتل کر کے دیوتا کے قدموں میں ڈالتے ہو اس وقت تو نہیں جلتے کیا اس وقت تم حالہ ہٹا لیتے ہو جانم نے پوچھا ہاں جانم صرف قربانی کے وقت میں حالہ ہٹا لیتا ہوں اچھگر نے جواب دیا اور پھر وہ مسحری پر لیٹ کر جانم سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جگو مسحری کے نیچے چھپا ہوا سب کچھ سن رہا تھا اس نے اسا کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح بد کے ماتے سے وہ ہیرہ اکھاڑے پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اچھگر تیزی سے اٹھ کر مسحری سے نیچے اتر گیا پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور دوسرے علمے دوبارہ سام بن گیا اور دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا اچھگر کے باہر جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی جگو مسحری کے نیچے سے نکل آیا سن لیا تم نے جگو جانم نے مسکرات ہوئے جگو سے پوچھا ہاں جانم سب کچھ سن لیا ہے تم نے واقعی بڑی چلاکی سے اچھگر سے سب کچھ اکلوا لیا ہے اب اور تو کوئی مسئلہ نہیں البتہ یہ حالے والا مسئلہ خطرناک ہے جگو نے جواب دیا ہاں یہ تو ہے اب کوئی اور قربانی کا بکرا یہاں آئے اور جب اسے زباہ کرنے لگے تو حالہ ختم ہو سکتا ہے جانم نے فکر مندانہ لہجے میں جواب دیا بہرحال ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ترقیب آزماؤ جس سے حالہ ختم ہو جائے جگو نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جگو میری دو باتیں یاد رکھنا ایک تو اس اسہ کو اپنے آپ سے الہدہ نہ کرنا دوسرا بدھ پر وار کرنے سے پہلے خدا سے دعا ضرور مانگ لینا جانم نے مسیری سے نیچے اتر کر جگو کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بے فکر رہو جانم میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا بس تم میرے لئے دعا کرتی رہنا جگو نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکرہ کر کہا میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گی جگو خدا حافظ جانم نے پیار سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا اور پھر جگو آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا حال کمرے میں تمام سونڈ والے مرد اور عورتیں اکٹھی تھی اجگر بھی سام کے روپ میں وہاں موجود تھا اور اس کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے تمام سونڈ والے سر جگائے کھڑے تھے میں کہتا ہوں آخر وہ کمبخت آدم ذات کہاں غائب ہو گیا اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے وہ اب تک کیوں نہیں ملا اور اگر وہ نہ ملا تو ساتھ کونوں والا دیوتا ہم سے نراز ہو جائے گا اور ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اجگر نے انسانی آواز میں سونڈ والوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہہ سکتے ہیں اجگر دیوتا ویسے ایک بات تو ہے کہ وہ ہمارے علم کے بغیر سرخ پہاڑ سے باہر نہیں جا سکتا ہو گا تو وہ یہیں کہیں اب اس کے پاس اسہ موجود ہے اور اسہ کسی طرح اس سے الہدہ ہو تو ہم کامیاب ہوں ایک سونڈ والے نے خوفزدہ لہجے میں کہا اسے اسہ کی اہمیت کا کیا اندازہ ہوگا اب تک اسے اسہ کو پھینک دینا چاہیے تھا اجگر نے غصے سے دھارتے ہوئے کہا وہ سب لوگ جس حال میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے اسی حال کے کونے میں جگو بھی ایک ہاتھ میں اسہ اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھامے کھڑا ان کی سب باتیں سن رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اگر وہ کوئی حرکت کرتا ہے تو ان کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو جائے گا اور اگر نہ کرے تو پھر کب تک وہ یہاں رہ سکتا ہے آخر کسی وقت تو اسے نیند آ جائے گی تو اسہ اس کے ہاتھ سے گر جائے گا اور اس طرح وہ پکڑا جا سکتا ہے وہ عجیب گو مگو کے علم میں تھا آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ایک ایک کر کے ان تمام سونڈ والوں کو ختم کیا جائے پھر اجگر قلعہ رہ جائے گا اور وہ اس سے نبٹ لے گا چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے سونڈ والے کی سونڈ پر اچانک خنجر کا وار کیا وار اتنا بھرپور تھا کہ اس کی سونڈ کٹ کر ایک طرف جا گری دوسرے ہی لمحے وہ آدمی فرش پر گر کر ترپنے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ پانی میں تبدیل ہو کر بہ گیا اس آدمی کو مرتے دیکھ کر سب سونڈ والے چونک پڑے وہ یہی ہے وہ یہی ہے اس نے کیشو کو مار ڈالا ہے میں نے اسے پکڑ لیا ہے بھاگوروں نے چیخ کر کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جگو اس کے پنجے سے نکلتا سب سونڈ والوں نے اس پر حملہ کر دیا اور پھر وہ اس سے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئے اور خنجر اور اسا جگو کے ہاتھ سے نکل گیا ادھر سونڈ والوں کے اس پر چڑنے سے اس کا دم گھٹنے لگا اور پھر اس نے ڈوبتے ہوئے ذہن سے اجگر کا خوفناک کہکہ سنا اس کے بعد اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی وہ بے ہوش ہو چکا تھا دوستو یہ دلچسپ اور حیرتناک کہانی ابھی جاری ہے اس کا دوسرا اور آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور اس دلچسپ کہانی کے دوسرے اور آخری حصے پر پہنچائیے مگر دوسرا حصہ سننے سے پہلے اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ کی شکل میں دینا مت بھولیے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ